بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشت کار بھائی تل کی فصل ایک اہم تیلدار فصل ہے جسے اگر ہمارے کاشت کار بھائی جو ہیں وہ کاشت کرتے ہیں تو اچھا منافع بھی کما سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تل کی فصل کاشت کرنے کو پر لاغت کم آتی ہے خرچہ کم آتا ہے کیونکہ تل کی فصل میں پانی کم لگانے پڑتے ہیں کھادوں کا استعمال کم کرنا پڑتا ہے اور دوسرا اس کی مارکٹ بہت اچھی ہے بہت اچھا ریٹ مل جاتا ہے تو ہمارے کاشت کار جو ہیں وہ تل کی فصل کاشت کر کے اچھا منافع کما سکتے ہیں لیکن ہمارے کچھ کاشت کار بھائی جو ہیں وہ تل کی فصل سے پریشان نظر آتی ہیں اچھی پیداوار لینے میں ناکام نظر آتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تل کی فصل کاشت کرنے کے لیے وہ زمین کا انتخاب غلط کرتے ہیں تل کی فصل کس طرح کی زمین کے اوپر کاشت کرنی چاہیے اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کرتے تو چینل کو فوراں سبسکرائب کرتے ہیں ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبا دیں ساتھے فصلوں کو امطالق ہم جتنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں کاشت کار بھائیو کماد کی فصل اگر آپ ریتلے رکبے کے اوپر کاشت کرو گے تو آپ کو پچھتانا پڑے گا اسی طرح سے دھان کی فصل چاول کی فصل بھی اگر آپ ریتلے رکبے کے اوپر کاشت کر لیتے ہیں تو آپ کو پچھتانا پڑتا ہے اسی طرح سے مکہی کی فصل بھی اگر آپ ریتلے رکبے کے اوپر کاشت کر لیتے ہیں تو آپ کو پچھتانا پڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان فصلوں کو پانی کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے خوراک زیادہ چاہیے ہوتی ہے آپ کا خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے پیداوار کم ہوتی ہے اور فصلیں ناکام ہو جاتی ہیں کیونکہ ان میں پرافٹ جو ہے ان کا منافع جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے کاش کروے بلکل اسی طرح سے اگر آپ تل کی فصل غلط رکبے کے اوپر کاش کرتے ہیں تو آپ کو اسی طرح سے پچھتانا پڑتا ہے آپ کو پیداوار کم حاصل ہوگی اور فصل آپ کی کوئی منافع بخش نہیں رہے گی کاش کروے تل کی فصل اگر آپ میرا رکبے کے اوپر یعنی زرخیز زمین کے اوپر کاش کروگے تو آپ اسے ایک اچھی پیداوار لے لوگے اسی طرح سے اگر آپ بھاری میرا زمین کے اوپر کاش کروگے تب بھی آپ ایک اچھی پیداوار لے لوگے ہلکی میرا زمین کے اوپر اگر آپ کاش کروگے تب بھی آپ تل کی فصل کاش کر کے ایک اچھی پیداوار لے لوگے اچھا منافع کمال ہوگے لیکن اگر آپ تل کی فصل ریتلے رکبے کے اوپر کاش کروگے تو آپ کو کچھ کم پیداوار حاصل ہوگی لیکن نقصان نہیں ہوگا کاش کروئی اگر آپ نے تل کی فصل چکنی زمین کے اوپر کاش کر لی تو آپ کو پچھتانا پڑے گا کیونکہ چکنی زمینوں کے اندر پانی جذب کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے دو دو دن تک پانی کھڑا رہتا ہے لیکن تل کی فصل یا تباکو کی فصل ایسی فصلیں ہیں ان کے لیے ایسی زمین چاہیے جو پانی کو فورا جذب کر لیں پانی کھڑا نہ رہے اگر تل کی فصل یا تباکو کی فصل کے اندر پانی کھڑا رہ جائے تو فصلوں کے پودیں مرجھا جاتی ہیں سارا کا سارا کھیج برباد ہو جاتا ہے تو کاش کروئیو آپ نے تل کی فصل چکنی زمین کے اوپر بلکل کاش نہیں کرنی اسی طرح سے تل کی فصل جو ہے وہ آپ نشیبی رکبوں کے اوپر بھی کاش نہیں کر سکتے نشیبی رکبے وہ رکبے ہوتی ہیں جہاں جب علاقے کے اندر بارش ہوتی ہے تو سارا پانی جس کھیج کے اندر ہی کٹھا ہوتا ہے اسے آپ نشیبی زمین یا نشیبی رکبہ کہہ سکتے ہیں تو ایسے رکبے کے اندر بھی آپ نے تل کی فصل کو کاشت نہیں کرنا کاش کروئیو اسی طرح سے سیم تھور والا جو رکبہ ہوتا ہے نمکیات والا جو رکبہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی آپ نے تل کی فصل کاشت نہیں کرنی ایسا رکبہ بھی تل کی فصل کے لئے موضوع نہیں ہے تو کاش کروئیو صحیح زمین کا انتخاب کر کے صحیح رکبے کے اوپر تل کی فصل کاشت کر کے آپ اس فصل سے ایک اچھا منافع کما سکتے ہیں اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ